خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا رجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلی عبائی فی حضر اسحاوت وفی کل بسا من ساوط لیل ونہار ولیم وحفظم وقائد ونسرم وقائد ونسرم وقائد ونسرم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت وقائم آل محمد الہی ذکر پاک قبر فرما جمعی حاضرین دکٹو رایہ قبول فر مالک سجنوکری قبول فر پورے جلسے دیویت صاحب تو تھوڑی مجلس میں پڑھ لی نہ ہی کو منہ نہ ہی کو وقت دی پابندی بانی اے بانی ہوڑن دی اسی یہ تیچ حاضرین بابا جان دے درجات بلندوں میں پیار کر دے ہیں اپنی اولاد سمجھ دے ہیں تو آمنا ضروری ہون دے پڑھنا ضروری ہی پڑھ دے اس وجہ تو پہے ہیں جو روح مجود ہو سی تے دعا مل ویسی نہ ہونڈو ازادار رہ گئے ہیں نمی مجلسہ سنن والے نہ اوزاکر رہ گئے ہیں پڑھن والے تھک پہنڈے ہوئے دعا میں تھوانے واستے کھڑا مگدان چند بندے آمین بیٹھے آ دن تو دیر سارے بندے ہی ان جیڑے حالے تک موہ بند کیتی بیٹھے ہیں دعائیں دی قبولیتی جیڑی جگہیں وہ مجلسے حسین آمین آکھ سے جا تو سمر چاڑیے تھے احسان نہیں لاؤنا اپنی طریقہ برسوکی تھی پھر مالک الملک اللہ آپ جڑی ہیں جھولی ہیں اولاد واسے سکھ دیئے ہیں اس ماد فیارد واسے ہی جڑی کربلا تو گن کے شام تک نہ چھانتے بیٹھی حاضر تھی حاضر کیونکہ میں دی ایک اپنی طبیعتیں چھوٹی عمر بطول دے پتربوں کو چھتا کیتے جتنا بھی ہے میں دی یہ طبیعتیں بے پانچ بندے اتھو روپو میں آمین آمین دا مقصد پورا ہو گیا جڑی شام دا پند کر کے آئیں بیٹھے اوہ راضی لگی بینے ضروری نہیں بندے دھیروں میں بندے اٹھی کے ماتم کر رہیتے تا مجلس ہوں یہ طریقہ مجلس ہے جڑا مٹی تبائے کے تو رندا بیٹھے جڑا بندہ حالے تک کوئی حیاء نہیں کر سکا جا کسے انتظار اچھ بیٹھے جا کسے خیال اچھ بیٹھے سارچا ستر ایڈی ڈکھی پی آدھا جے تو گھرہ تک نہ روئے تو شام علی مرشہ زادی تو ذاکری پنی نہیں میڑا مالک الملک لا اس بی بی دی غربت دواس جہیں وارس دی لاش بغیر کفان دے لیٹھی چکھی دیر لگی یہ ہو کوئی دیر لگ دی ہے مظلوم کروہ منواز سے یہ عبرت دے کٹھے دے قتل دی ساتھے یہ تھا امیر بند کے نہ بیٹھا کر رہی تھا دریب بند کے بیٹھا کر رہی تھا دوپتے لیٹھی ہے پہلے بندے توں گو بیل تو خیال چاہ بھی پہلے بندے توں رکھ کے آخری بندے تک تو وہ جو تائے کرنی ہے ہان شام علیہ تا کرنی ہے ستہ تلے نوکر پڑھنی ہے وارس دی لاش دھوپتے لیٹھی ہے کی بھلا جو دھوٹھن لگی ہے نا تو اٹھی کے ایک وعدہ کی تصویبی بی بی آخر تا ایک دھوپتے بندہ بڑا بیروسی جنہی حالے تک ہے نے نکلی بی بی آخر یہ دھوٹھن لگی ہے بغیر کفن دے تیڑی لاش تے کھڑ کے وعدہ پہ کرنی ہے جے تک جیس آنا میں چھا تے باس آنا میں تھنڈا پانی تیس تیڑی نسلہ آبادوں میں مظلوم حسین تا چھوٹا جنہ زاکرہ تیڑی حق کی دعا کر کے جا رہی ہے تیڑی نسلہ آبادوں میں جنہائے کر چھوٹا مالک جولی آباد فروا تھک پیئے تو آمین نہ کھے پیا اگلی سطر ہی توڑھو کھی ہے مالک الملک اللہ جت جت کو ماتمی عزدار بیمارے تو تکو بیمار دی بیماری دا وست ہے جن دی بیماری دا نام ہے غیرت آہا آئے آئے نسلہ آبادوں میں میں دییاں بینی دے پر دی قربان کر دے وہ تیڑی آئے دی اور کدا نہ تھکا نہ لی قوم شیعہ آئے الحمدللہ جن دی بیماری دا نام ہے غیرت جگر سبال میں سطرہ کھڑا لہا میرا مالک الملک اللہ دیکھو اس بیمار دی بیماری دا وست ہے جن دی بیمار دی دا رنگ بین دے سوالا چیتا کر چھوڑا آجا کچھ بندے ہین جڑے رہ گئے اس توی ودا واسطہ پیا دینا میری مجلس ہی کوئی بیمار بیٹھے تو جھولی پھیلا بہت بڑا واسطہ پیا دینا جڑے پچھلے بیٹھے ہو تو ساہین جملت شامل تھی وائے مالک الملک اللہ تکو اس بیمار دی بیماری دا وست ہے جن بیمار دا شام جگر کھا گیا بہی یہ تو مجلس ہے دیکھو مالک مریض انتصریت اطاف بار میں آقاد جلدی ظہور فرق قابل بڑاویں جو امام لی زیارت تو مشرف ہو سکتا ہے سلی علی محمد آل محمد وآجل شرد قائم محمد تمام دعائی دی قبولیت واسطے ایسی سروات پڑو جو مدینہ والے سید لائے کی بابت ہے تھکے تشہ ضرور بیٹھے ہو تقازے مشریعت تھک دس تو بارہ منٹ دی حاضری حاضری ایسی دی میں حلالی نوکر اپنے سرداران دی نوکری دین دے میں ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ دا میں نوکری کو نوکری سمجھ دا یہ میری نوکری ہے میرا عقید ہے جیدی شام دا پند کر کے آئی بیٹھی ہے یقیناً موہر آئی تو میں ممبر پہ کھڑا تھی آئی گئے ہیں کھڑے تھی ایسا عقیدہ رکھا کرو یا تو سترہ میں تیرے گوش گزار ایسی کردہ جتنے عددار آئے بیٹھے ہیں گرہ تک میں دعا کرو میں حل ممبر دے آدھرانا زیادے مجمعنا المجلسہ نہیں ہوں دیا کوٹھی انتکارنا المجلسہ نہیں ہوں دیا زادی جدادنا المجلسہ نہیں ہوں دیا جیوے اللہ دی نماز نیت نالے شبیر دا ذکر بھی نیت نالے تیرے بول پیئے ممنونہ تیرے پانجی بول پیئے آمڑ دا مقصد نا کریئے لیوٹ دیئے مرشدادی قبول فرمائے تو بات ایک تیرے گوش گزار کردہ تیرے چند بندے حیران پریشان تھے بیٹھے تیری سا اور اتھکاور چاہ کے اسے جملے تیرے دشمندے ویڑیج بھکاؤنا چاہنا مدینے والے سید آمڑ والے بندے دی نیت کو دہ دیں حسیت کو نہیں دہ دیں دل بڑھ جائے تو بول رہے ہیں منت انہ میں آدھیانہ میں منت کر دیں دل بڑھ جائے تو بول رہے ہیں نیت حسیت مدینے والے کیا دہ دیں پہلے بندے تورا کے آخری بندے تک سچاک بول میرے نا کیا دہ دیں نیت انہا اکڑا نہیں دٹھا جو اکار تے آئے نہیں دٹھا جو موٹر سیکل تے آئے نہیں دٹھا جو سیکل تے آئے زمین پکڑ بے کابو ہو بے چانڈیے نا نہیں بولنا آپ پڑی ذاکری تے کڑا ناز نہیں کیتا چودہ نیت آتے ناز کیتے کریم ان مدینے والے سید او دہ دن نیت میں شبیر دا چھوٹا جنہ زاکرہ تیرا مہمانہ شبیر دے سانگنا تیری سر زمین تے آیا تے کو عمل دے کے پیا وینا انہا دے دروازے تے جڑا بیا خلوص نالا محبت نالا عقیدت نالا نیت نالی تھا مہوان نیت نال ہاتھ ودا میں تیری نال وعدہ پیا کرنا تیری منگن والے ہاتھ پیچھا با جی چاہ سے نے چودہ کریم یہ دینی اتا پہلے گا دے سا ہاتھ سلامت الحمدللہ سارے عقیدے والے عزدار تشریف فرماؤ بڑے سلجے عزدار بڑے ہی قیمتی عزدار انہا عزدارہ کو دیکھ کے سطر ملنگ بیٹھن ملنگانہ ذہن بیٹھن تو ملنگا کو دیکھ کے ملنگانہ دی ایک بات کرنا باہلول دیکھو لوگ دیوانہ آگا باہ مصطفیٰ شاہد اوکھے سوکھے یہ سطر سنے لوگ کیا آدم دیوانہ تھک کے نہ سنے دیوانہ یہ دیوانہ نہیں یہ دانا ہے سرچاہ کے میں روڑے سے دو سطر دی زمجازی دیوانہ نہیں یہ دانا ہے ایکیوے دانا ہے ایک دیڑے بیٹھے دریادے کنارے تھے تے چھوٹا جیڑا کھڑا لئی بیٹھے میں دو دیکھ کھڑا لئی بیٹھے زبان ہی دی تے ہی کو لفظ جاری ہے اے سمندر دا پانی تے کھو مکیسا تے چھوٹے جیڑے کھڑے پیسے میرے پانیت تے کھو مکیسا کس تے بات مجھے کھڑے ویچ پیسے جیڑا میں دو دے دینی بیٹھا وہ کو نہیں پتا جو میں کیا کھڑا پڑ دا رہا تے کھو مکیسا تے کھڑے ویچ پیسا بھل کسر والے پتا نہیں کتنے بندے میرا لفظ وصول کرزے دے کتنے اندے سیدان دے او تو بات میری گزر ویزی آدھا بیٹھے تے کھو مکیسا کھڑے ویچ پیسا نالو تھی پیتریر دا گزر اس پاتی بردیوں گر موچ اگر تا سن دے آسے جو پاگل ہے جلہ ہے دیوانہ ہے آج تا پورا یقین تھی کہ جو پاگل آلے گلہ بیٹھے کر دیں جلدی دے نالو ترپیا پھٹریر دے سامنے آیا متحائی guerفظ پھٹریر کے حالے باہلوال آدھے رشتے نجھوڑ جڑے اوہا گالم کار جڑی اٹھا کھڑو کے سوچی ہے آہ بعد واقع جڑی ات سوچ اس ہے کہ میں تک کوئی بات نہیں سوچی نہ تھگ گیا نہ بھول گیا تیری توجہ کھڑا دے دا اس ہے کہ میں تک کوئی بات نہیں سوچی عقیدے والے لوگ ہیں چھے ایسی عقیدت والی ستر پڑا بندے گھرہ تک دعا کریں اس ہے کہ بات ہوا کارڈی اتھا سوچی اس ہے کہ میں کوئی بات نہیں سوچی ہی دی اکھی چک باقیہ دے اکیل دا علاج کر تو چھوڑا کو سوچڑ والے ہیں میں چھوڑا کو منن والے ہیں ہاتھ سلامت ہوئے بھائی ذریعہ امام رضان المصخوں میں میں مکہی کھڑا میں جڑا وعدہ کیتا ہے وعدہ دے اندر مجلس پڑھنی ہے ضروری نہیں جو جڑی شہرٹی وعدہ ہیں پڑھ کے تھے مجلس پڑھنے ہیں گا رہے بتا باوے جیدی حاضری ستر سنو بات وقت جڑی اتھا سوچی علی والے گول سے اس ہے کہ یار میں سوچے نہ کڑو تامیہ چھوٹا جڑا کھڑا لائی بیٹھے زبان تیری تہیک و لفظ جاری ہے جو تے کمو کیسا تے کھڑے وچ پیسا ہو یکل دا علاج کر اے دے بندے سمندر دا پانی یہ چھوٹے جلے کھڑے ہی تا نہیں آسکتا پہلے بندے ترہ کے آخری بندے تک توجہ تو کر نوکہ تری ستر پڑھنا چاہتے اسا کہ میں سوچے دا کڑو تامی جو اے دے بندے سمندر دا پانی یہ چھوٹے جلے کھڑے جنہیں آدھا اس میں لے پترے دیا کی چک پاکے دے تو ہی اکل دا علاج کر جڑا اے دے بندے سمندر دا پانی یہ چھوٹے جلے کھڑے جنہیں آدھا پھر اکل دا علاج کر تیری چھوٹی جلے کھوپڑی ہے چاہلی یہ آسکتا ہے ہلی کو من سوچ نہیں سوچ انوی تیرا اپنا نقصان ہے من انوی تیرا اپنا فیدے سونا بہوائی جب میں واقت دی قدر کرنا تو تو ہی واقت دی قدر کرنا جلدی حاضر تھیا کر بزمور نہیں پڑنا ستر پڑنا سونا بہوائی شام دی تھکیوئی کو منظور ہویا منظوری مل گئی تو ہی ستر تیوی مسائب ہو ویسی میں کوئی پڑنا دی ضرورتی نہ پوسی یہ بزرگانی ستر ہیں ساری ہمیں انتا نہیں جیڑے کبریں چوائی ستن انہ دی کبر چاندنی ہوئے اوپڑ دے ہیں سونا بہوائی پیارا بہوائی جیڑے پہنچ گئے ہو تھوڑا بھلا تھی وی جیڑے نہیں پہنچے ای ستر دے پہنچ ویسے ہیں اوپڑ دے ہیں جتنا پیارا ہائی نا اتنا اوکھا ٹوریس بلکسر والے بندہ ویکنا چاہنا جیڑا گھرو آئے دے حالے تک انہ دی اکھ نہیں وسی بزرگ پڑ دے ہیں جتنا اوکھا ٹوریس نا اتنا اکبر اوکھا لتھے ایک وین پڑ کے میں سلام کر رہے ہیں بھائی ایک وین پڑ کے اونا بھیڑا دے ہی سیدہ جینا بھیڑا ہمکو سیرے پاؤنے مہر اللہ وین پڑنا چاہنا تھا سر چاہاں میڑو دیکھیں اوپڑ دے رانے ہیں جتنا اوکھا ٹوریس اتنا اوکھا لتھے ہاتھ کھول بے میں اکبر کھڑا پڑ دا تیرے جوانہ دے زندگی ہوئے جتنا اوکھا لتھے نا روانہ واسطے ہاتھ نہیں بدھے کھڑا یہ ہاتھ بدھے کھڑا یہ ستر میری مرضی نل سنے ذہنی جا دے ہوئے تیری اکھ یقین انواز پوسی بھزور پڑ دے رانے ہیں جتنا اوکھا لتھے نا اتنا بھڑا پیو جوان پتر دی لاشتے میڑے رو پائیو میں دھو دے آکی تو آ پی چھوٹا دیرہ جا کرنا جی آکھا جی آکھا جی آکھا اچھا میں ہوسرے نل پڑ دا جتنا اوکھا لتھے اتنا بھڑا پیو جوان پتر دی لاشتے اوکھا ہے جیڑے کڑی جوان بیٹھو تو نہیں سیدھا ماتن میں بلا تشبیح بھائی زیوی اے اکبر دی لاش اس تو زیادہ جلدی میں کر ہی نہیں سکتا میں کو تیری ایسا سے اکبر دی لاشتے سیرانو بھڑا پیو آ بیٹھے سر چاک جولی اچھ رکھے پہلے پہلے دھوڑ ساف کی تیس اکبر آکھ کھول کے بابے دنے کیا دھپی ہے بابے تیری ہائے نہیں نکلی جا جوہے تیرہ میں ہاں رہے سناندھا یا بابے ہاں ہاں مرونی باب اے میری سطرہ نہیں میں جی تھپڑے میں پڑھتا یہ میری سطرہ نہیں اللہ جنت نصیب کرے میرے دادا استاد آغا نصیم صاحب لہور والے کہ انہاں نیست رہے بھڑڑے پیو جوان پتر کو آکھے جو میرے نال مدد کر آتا جوان بچڑے بھڑڑے پیو کو آکھے بابا مدد بعد اس کریں ساں پہلے میں کوئی کی گلدہ جواب دیکھوڑے تُو میں جھڑا تے دھوڑ تھوانے چیرے تے کیوں ہیں تھڑا زابہ کیا دے بابے کو نروا تُو ہیک دفعہ جھڑے میں کئی دفعہ چھڑے الحمدللہ بھئی الحمدللہ تیر یہ نسل آبادوں میں الحمدللہ توڑ تک دے دکھنا ہر اکفر نم ہو گئی ہے میری عقیدے والی ذاکریے الحمدللہ بڑے سونے روپے ہو اگلے ویند تے جہ گھرہ تک نروے تو شام علی سینکو المہر لوائی نہیں اکبر میں بجڑا تھی گیا میرے نال مدد کرا سونڈ والا بیرا تھوڑا آواز دیسے اکبر میں بجڑا تھی گیا میرے نال مدد کرا میروں لکھے یہ لیاکہ نہ مدد کرا میں وینڈ پیہ کر دا ترپے بابے دی جو لیے کیڑی مدد اپنیاں بھائی میرے گل پا سیدہ دے میں ڈوئے باوا تری کمریج پہنا غریبہ دے کچھ زور تولا کچھ میں لاوا علی اکبر دے بابا کیڈنے دے او غریبہ دے نروہ تولت رائے مدیاں بھیڑی دروازے تے آگئی ہے دیڑیاں وینڈ کر کے آدلاؤں کھاپ لے دیا رہی ہے آج اکبر جیدہ ملاوے نہ سلا آواز تھوڑا آواز دے چاہی کو ترپے بابے دی جھولیے وینڈ پڑ کے سلام کر رہا بابے دی جھولیے تڑے کیا دے بابا ہکدہ فولاد سوکے دے نال سیدہ دے نال تنیاں بھپیاں نال اپنیاں بھیڑی نال پہاڑ والے او بندہ بیکنا چانا جڑا بیٹھا مجلس اچھے اناد سینے تے لیادہ جڑے کڑیال جوان لیادہ پیو بیٹھے ہو جڑے ویلے آتے تریاں پھوپیاں نال اپنیاں بھیڑی نال بابے دے گیا دے بابا ہر بھیڑ دا اپنا مقدار تُسھا اپنی نال وعدہ کر رہے ہو میاں اپنی نال میاں کا ستوئی کو گینوائے ہاں ہاں زندگی ہوئے بھائی چھالا وین کبھولووی یہ کوئی ڈھل لگ دیئے تو تھوڑا دیا زیر گھر بلاو گلوان خدا گواوی سیادہ دلال میں بڑھڑا ہو گیا میرے نال مدد کرا بابا گیڑی مدد کرا واں سیادہ دلال او کے بواسے اپنیاں باوا میرے گلے جبا جوانی ہو ہی حیرانو که نبے جوانی تمار نکار خدا گواہے جوان بچڑے مٹھڑے پیو دے گلے جبائی پاتی ہیں مٹھڑے پیو جوال پتر دی کمر جبائی پاتی ہیں پہاڑا لئی تا ایک دعا مگدرانہ منگی کر دعا ہے مٹھڑے پیو کو جوال پتر کدا کلے نچاوڑا پوے روائے لالا پیو جید جاوے جالا موے ہاؤسلا ہاؤسلا زندگی ہوئے خدا گواہے بائزے بھی بوٹھڑا پیوے جوال پتر دہڑیاں پندہ چمدے کدام زمین دہڑیاں پندہ چمدے کدام زمین آدھی چمدیے بابا جیے جا خیمہ تو تھوڑا جیے دور غریب کیا دیتھے اکبر دا سار لہڑ لگیے مٹھی گٹھی جڑ پائے گئے چہرے دا رنگ تبدے غریب بچڑے کو گرم ریت سمائے اپنا ماما لہا کے آدھے جنہاں ملنے میں ہاؤسلا جوال دیتھے ہاؤسلا جوالیوں بھی جوالیوں بھی ویڑ کبولوو بھی تھاڈا گیریہ کبولوو بھی اُس سائلتا چھوٹا جرز آ کے راب تدھے آقی دعا پیا کردہ مالک تڑھے جوانا دی زندگی دراز فرماوے جڑے ویڑ واسے میں محنت کرایا ہوں ویڑ تا سنگے خدا کیو آئے اوکے باوے سوکے لاش خیمہ چو گھننا ہے تیڑے پوترہ دی حیاتی ہوئے خدا کیو آئے لاش خیمہ چاہیے اتھا بھی دعا مگدرانا منگی کر دعا خائے بھیر دا خوارا بھیرا نمرے آنسلا کرسو آنسلا کرسو تو میں ویڑ پڑ گرسا اللہ نکرے باوہ جی کئے بھیر دا خوارا بھیرا مر ونجے اوکو غسل ملدائے بھیر پرے بائک رو دیئے جے گھرہ تک روڑے ہی تا میں ڈوڑے کے جڑا میں یا تیار ہوئے دیئے شار پائی گھار گنا دینا جر رکھ دے و دیو نیر بھیرہ اتھے جھڑ دیئے میں بھیرا خوش سہرائی پائے دیئے اوڈے کفل دے لال دو پٹے نو گاڑھوی دے دیئے ساریاں پردادار بیبیاں کو آ دیئے منہ تلو میں نے پیرا کو آگو میں نو پلوں مدھاوی دے وے روڑا لالا اکبر دی چار سالہ دی بھیڑا اکبر دی برچین جھڑی ہو یہ رو رو کے آدھے ہکواری اکھیا بھا لہائے پردے سیوی رول کیڑے پاسے دیکھا کیڑے پاسے دیکھا بھائی ہر قائدہ سانجا نو سان اور جڑے گھروں ہی نیتے تو رائے ہو جو اکبر کو مکانڈے زو اللہ گوائے بھائی جان اگر میں ویڑ پڑ گیتا تے سڑ گیتا تو گھرہ تک روندہ ویسے اے ہے علی اکبر دی لاج بھائی جان اکبر دی چار سالہ دی بھیڑا باوہ جی اتنا ماتم کی تائے سار تو چھوٹی جڑی چادر ڈھلیے علی دی دھی آ دیا مزو مازرہ چادر سبار ماتم کر کے آ دیا ویر جنہ دے اوہ سفرے مردے اوہ یاد نہیں رہ دے ملے بھیڑی کو پر دے ویڈے کھل بھیڑی دے باوہ